اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھیک خیریا سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن ملائی تکہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت آسان طریقے سے اسے بنائیں گے تو آئیے سیوانانا شروع کرتے ہیں جہاں پر میرے پاس تقریباً آدھا کلو کے قریب بونلیس جگن ہے جس کو میں نے اس طرح سے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے یہ ہے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اب سب سے پہلے تو ہم اسے مرینیٹ کر کے رکھیں گے سب سے پہلے تو یہاں پر میرے پاس ہرا دھنیا ہے ون ہینڈپل ہے یہ اور دو ہری ملچیں ہیں اور یہ تقریباً نو دس کاجو ہیں ان کو بہت اچھا سا فائن پیسٹ بنانا ہے اس کا جو کہ میں لاش میں بناوں گی اور ہمیں اس میں ڈالنا ہے چکن میں اس کے بعد ہمیں یہاں پر دہی ہے دہی چلی گئی اس کے اندر ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ رکھئے گا ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر کالی میٹسوں کا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون یہاں پہ چاٹ مسالہ پاوڈر ہے یہ پاوڈر مسالہ ہے تمام چیزیں اس میں چلی گئی ہیں ابھی اس میں ادھرک لیسن بھی باقی ہے اچھا یہاں پہ ادھرک لیسن ہاف ٹی سپون کے قریب ادھرک لیسن یہ اس میں چل گیا یہاں پہ میرے پاس ایک لیمون ہے میڈیم سائز کا اس کا رس اس میں ایڈ کریں گے بہت مزیدار چٹ پٹا سا یہ بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل ریسٹورنٹ اسٹائل میں بنا رہی ہوں اور یہ گرین پیسٹ جو میں نے پیس کے رکھا ہے کاجو کا ہرہ دنیا اور ہری میٹسوں کا یہ اس میں ایڈ کریں گے بس اما میٹس ہوں چک Jason مست جاتے ہوں جب اس جنگل جب اس کو اینڈ رکھت ہوں کرنے ہیں چوانہ یہ اصلاح چکا انہیں لے جان و جسہتا ہے مستج 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 مستگ المشتر اور بس اب میں اسے پیش میں رکھ رہی ہوں کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے چلیے ہماری چکن کو مرینیٹ ہوئے تقریباً ایک سے دیل گھنٹہ ہو رہا ہے تو اب اسے آپ کو کرنے کا ٹائم ہے یہاں پہ میں نے پین لیا ہے پین کے اندر جو ہے کوکنگ آئیل دے لیا ہے میں نے دو کھانے کے چمچ بھر کے کوکنگ آئیل لیا ہے آپ اس کو بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں تو بس اب اس کے اندر اپنی مرینیٹڈ چکن ابھی ہمیں شروع میں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے ویڈیوز پسند آیا کریں تو تھمز اپ دیا کیجے اور گبین کر کے ضرور پتائے کیجے کہ آپ کو ریسپیز کیسی رکھتی ہیں اور آگے اس کو شیئر بھی کر دیا کیجے فیملی میں فرینڈز میں تینکیو یہاں پر تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں چکن کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اکھے ہوئے بس اب میں جو ہے اس کا فلیم میڈیم ٹو لو کر دوں گی اور اسے کور کر کے کوک کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اندر تک چکن جو ہے نکل جائے تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک میں رکھوں گی اسے چلیے پھر دکھاتیوں آپ کو یہاں پر چکن کو کوک ہوتے ہوئے تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں اور چکن ہماری جہے پک چکی ہے اور اب جو یہ پانی ہے ہمیں اسے آج کو تیز کر کے سکھا لینا ہے بس میں نے جہے چولہ تیز کر دیا ہے اور اب ہمیں یہ جس کا پانی ہے اسے سکھانا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اتنے مزے کی یہ بنتی ہے مطلب میں اس کو بناتی ہوں بہت ٹیز کی بنتی ہے یہ یہ دیکھئے چکن کا پانی جہے بلکل کشک ہو گیا ہے اور یہ اچھے طریقے سے بھون گئی ہے اب ہم جہے ایک نیکس سکی پ کی طرف چلتے ہیں اور اس کو ٹکے کا جہے ہمیں شکل دینی ہے اور وہ کیسے دینی ہے آئیے دیکھیں یہاں پر چولے پر ہمیں اس طرح سے آگ پر یہ اس طرح سے ایک پیس اٹھانا ہے بوٹی کا اور اسے ایسے اس میں ہمیں ہلکا ہلکا سا کلر دینا ہے جیسے دیکھوں کا کلر ہوتا ہے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت سا کلر آ رہا ہے یہ ہمیں کلر اس میں دینا ہے ساری بوٹیوں کے اندر ہمیں اس طرح سے چھمٹے سے پکڑیں آپ اور اس طرح سے اس میں کلر دے دیجئے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے اسی طرح سے ہم تمام بوٹیوں کو اسے ہم نے اس کی پرائی پین کو لے کر اس میں جو ہے اب کھوڑا سا نیا پہ مکھن لینا ہے 1 ٹی سپون کے کری اور اسی مکھن کے اندر ہمیں ڈال دینای ہے کریم جہاں میرے پاس 3-4 cup کے برابر کریم ہے یہ میں نے گھر کی کریم لی ہے اور آپ چاہے تو باہر سے بھی لے سکتے ہیں پیکٹ کی کریم بھی اس کر سکتے ہیں بس یہ بٹر میلٹ ہو جائے اس کے اندر ہم اپنی کریم کریم کریں گے یہاں پر ہماری کریم چلی گے اس کے اندر ہم نے کریم ایڈ کر دی ہے اس کے اندر اور یہاں پر میں اس میں جہے ایڈ کر رہی ہوں 1-4 ٹی سپون کے قریب جہے کالی میٹس ہے پی سی بی اور چاہر پاسالا میں اس میں ڈال رہی ہی 1-4 ٹی سپون کے قریب یہ دوروں چیزیں اس میں چلی گئیں اور اس کو بس لائٹ سا مکس کریں گے اور جو چکن تھی ہماری اس کو اس کے اندر تب بلکل ریڈی ہو جائے گا چلی ہماری چکن اس میں چلی گئی اسے اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے اس میں اور یہاں پر ہمارا مزے دار سا چکن ملائی تکہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور کتنا مزے دار لگ رہا ہے اور یہ بنا بھی بہت مزے دار ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور پرائے کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ کیجئے گا اور فیملی میں شیئر بھی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی اس کیسی رکھتی ہیں چلتی ہوں پھر آؤں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ خدا حافظ چلتی ہے آپ المنک بچ exciting آپ چلتی ہے م �یفی موسیقی